موسیقی لیکن مسلمی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایک ریاست بنا کے وہاں پر کوئی شریعت کا نظام جو ہے اس کا نفاظ ہم کریں گے لیکن ہے یہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں تو اور ظاہر ہے کہ جب آپ ان دونوں قوموں کو مذہب کی بنیاد پر آپ تقریم کرتے ہیں تو پھر لازمی طور پر مذہب جو ہے بوس کے اندر آ جاتا ہے اچھا جنہ صاحب نے جو تقریر کی ہے کیا رہے گا اس کی تقریر اب چاہے وہ تقریر کو یعنی اس کی تشریح یہی کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہ صاحب نے اس کے بعد جو تقریریں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے مذہب کا حوادر دیا ہے کہ ہم جیسے پاکستان کو اسلام کے لیبریٹری بنائیں گے اور یا پیدا مسلمان تو جب بھی آ گیا تھا جب محمد مقاسم یہاں آیا تھا انہوں نے اس قسم کی بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں تو اس لیے میرا ہی خیال ہے کہ ایک تو جب ہم بات کریں پاکستان میں سکردہ ریزم کا تو اس میں کوئی جنہ صاحب کی اس تقریر کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں شخصیت کا سہارا لیندی کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سکردہ ریاست ہونا چاہیے اور ریاست کو مذہب کے معاملے میں غیر جانب دار ہونا چاہیے تو اس لیے نہیں کہ جنہ صاحب نے کہا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ ہماری آج کی ضرورت ہے یہاں بھی مطلب ہے کہ جب ہم جنہ صاحب کی شخصیت کے سہارا لیتے ہیں تو دوسرے پھر انہی کی تقریروں سے دوسری بلکہ اس کے مخالف چیزیں نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں اس لیے میرے خواہد سے اس بحث میں کہ پاکستان کی ریاست سیکلر ہو یا نہ ہو اس کو بلکہ آپ نظریاتی طور پر بحث کریں جنہ صاحب کو بلکہ اس سے نکال دیں اس میں ان کا مندخل کوئی نہیں ہونا چاہیے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جنہ صاحب کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی ایک طرح سے آپ کہیں کہ میڈیوکر لیڈرشپ کی کوئی صحیح لیڈرشپ نہیں تھی مسلمی کی جنہ کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا کہ یہ ریاست کیسے ہوگی لیاکتہی خان خود بھی بہت ہی عوصت ذہن کے آدمی تھے لہذا جب پلیسیلیٹیو کانسل کے اندر قراردات مقاصد پیش ہوئی ہے تو اس قراردات مقاصد کی مخالفت مشرقی پاکستان سے اس وقت کے دو کانگریس کے ممبر تھے چٹرپادیاں اور دت انہوں نے کی اور بہت چٹرپادیاں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہاں اس ملک کے اندر صدیوں سے رہ رہے ہیں لیکن اس قراردات کے بعد تو ہماری حیثیت سانوی ہو جائے گی اور انہوں نے لیاکتہی خان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آج آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں مجھے اس کی گون جو ہے وہ مستقبل میں سنائی دے رہی ہے یعنی کہ اس ملک کا پھر آگے چل کے مستقبل کیا ہوگا اچھا اور علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دت کی اور چٹرپادیاں کی اس بات کو رد کرتے ہوئے جنہوں نے اس کی حمایت کی وہ چودی زفراللہ تھے جو پاکستان کے وزیر خارجاتے انہوں نے کہا کہ نہیں اسلام کے اندر اقلیتوں کو پورا پورا تحفظ جو ہے وہ حاصل ہے لہٰذا آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے اب مجھے پتا نہیں اگر آپ وہ زندہ ہوتے تو کیا آپ بھی وہ اپنی اس بات کو پر قائم رہتے یا اپنے اس رویوں کو وہ پڑھنے کیونکہ سرزفراللہ جو تھے وہ احمدی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا اور یہاں پر جو قتل و عارتگری ہو رہی ہیں ان کے ساتھ جو مسالیم ہو رہی ہیں اچھا تو اب یہ ہے کہ ایک تو میں رخواست ہے ہمیں ذہن میں ہمارے یہ رکھنا چاہیے کہ جو ہم شخصیتوں کا سہارا لیتے ہیں ملکہ شخصیتوں کا سہارا ہمیں نہیں لینے چاہیے بلکہ بالکل فکر کو اس کے استدلال کی بنیاد پر پیش کرنا چاہیے اور لوگوں کے ذہن کو تطیل اس کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ کسی بڑے آدمی نے یہ بات کہی ہے بلکہ اس لیے کہ اس کی آج کل کے زمانے میں اہمیت ہے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری چیز جو ہے قرارداد مقاصد نے ملکہ پاکستان کی سیاست پر بہت اثر کیا ہے چونکہ ریاقت علی خان نے علماء کو بلوایا سلمان ندوی کو بلوایا پروفیسر حمیداللہ تھے جب آدمے فرانس چلے گئے ان کو یہاں پر بلوایا اور ایک یعنی انہوں نے علماء کا بورڈ جو ہے وہ قائم کیا اور اب یہ تھا کہ پاکستان کا نیا کانسٹویشن کس قسم کا ہوگا کیا یہاں پر امیر المومنین کہا جائے گا صدر کو کہ پادمین ہی ہوگا کہ کیا ہوگا یہ بحث جو چلی ہے کانسٹویشن جو فوری دور پہ نہیں بنا اس کے وجہ جوتی وہ یہی تھی کہ ان کے ذہن میں کوئی واضح شکل جوتی وہ نہیں تھی کہ پاکستان کی ریاست کو کیا ہونا چاہیے اور جیسا آپ جانتے ہیں قرآداد مقاصد میں بے اکل واضح کر دیا تھا کہ سابرنٹی جو ہے وہ خدا کی ہے اور کوئی قانون قرآن اور حدیث کی مخالفت میں نہیں بنایا جائے گا اب یہ دونوں باتیں جمہوریت کے خلاف ہیں چونکہ جمہوریت میں اقتار عالی عوام کے پاس ہوتا ہے اور قانون بنانے کا حق جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کو اب اس میں ایک جو بہت بڑا سوال ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا قرآن اور حدیث کی قرآن اور حدیث کی دوشنی سے تو اس میں پھر سوال یہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ کون بتائے گا کہ قرآن اور حدیث کی تشریح اس کو نافذ کریں یہاں پر جس کے پاس سب سے بڑی بندوق ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا اسلام طالبان جو بتاتے ہیں وہ بھی اسلام کی بات کرتے ہیں چونکہ وہ بندوق ہے تو اس کو نافذ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ایک ڈیک آٹومی ہے اچھا نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پھر دیکھیں چونکہ وقتلی فرقے ہیں اچھا ہر فرقے کیا اپنی تشریح جو ہے وہ حلید آئے تو یہ تو پھر لیکن یہ جو بات کرتے تھے ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ چونکہ سنی اکثریت کے اندر ہیں لہٰذا سنی عقیدے کے تحت جو ہے تشریح لگتے ہوگی یہ ذہن میں ان کے تھا دوسرے جو مذہبی فرقے ہیں ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمارا پورا دستور جو بنے ہیں وہ سر پہ اس کی چھاپ جو ہے نظر آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایک انقلابی پی جو تبدیلی آئی پاکستانی ریاست کے ڈھانچے کے اندر وہ تبدیلی آئی ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب پھٹو صاحب نے اسلام کو ریاست کا مذہب بنایا چونکہ اب تو آپ نے ایک طرح سے تاجن کر دیا نا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا اچھا جب اسلام ہوگا تو ظاہر ہے یہ بھی تاجن کر دیا کہ اب یہاں پر شریعت کا نفاظ جو ہے وہ بھی ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے جو وقتی طور کے اوپر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جو اتنامات کی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ امام کعبہ کو بھی یہاں بلایا لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں خانہ کعبہ کا غداف بھی تیار گیا اس کی زیارت بھی کرائی گئی یعنی لوگ کو جذباتی طور پہ یعنی مذہبی مذہب کے اندر شمولیت کو دعوت دینا اور لوگ کو شامل کرنا اس معاملے کے اندر پیپلز پارٹی کا بہت بڑا مطلب کے ہاتھ رہا ہے اور یہ جو نساب میں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی ہیں یہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہی آرڈیننس پاس ہوا تھا اور دلچس بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پارلمنٹ میں پیش ہوا تو اس کی مخالفت اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے سخت ہوئی تھی کیونکہ جماعت اسلامی کے یہ خیال تھا کہ شاید یہ ان مضامین کے ذریعے کوئی لیبرال قسم کے یعنی خیالات کو پیش کر دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوا ان کو جب زیاو لکھ کے زمانے میں باقاعدہ پڑھا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلکھول ہمارا تعلیمی نساب جو ہے وہ بدل کر دیا گیا تو زیاو لکھ نے جو اسلامی زیشن کا عمل جو شروع کیا ہے ایک طرح سے اس کی اپتدہ جو ہے وہ لاکھ پیخان سے شروع ہو چکی تھی زیاو لکھ کے زمانے میں وہ اپنے ادوش پہ پہنچی اس نے اس کو تعلیم سے لے کر زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس نے اس کو مکتہ کے شامل کیا اور دستور کو بھی اس نے ترامیم کے ذریعے اس قدر بدلا کہ سیونٹی تھیری کا دستور جو ہے اس کی شکل بدل کر رہ گئی تو اس کے بعد سے جو بھی ترامیم کی گئی ہیں اور جو بھی سنوائزیشن کا عمل ہوا ہے اب یعنی کسی حکمران کی یہ حمد نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی ترامیم سے دستور سے نکالے اور جو تہتر کا بھی حالانکہ اس کے اندر بھی بہت اسلامی دفعات ہیں یعنی انہی کو رہنے دے اب یہ چیز آگے پڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو بھی حکمران چلے آتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عوام کی خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ مذہب کو استعمال کریں جیسے نواز شریف نے جب یہ پہلے آئے تو شریعت بلنوں نے کا اضافہ جو ہے وہ انہوں نے کرایا اور ابھی بھی میرا خیال سے ان کی حملہ دیئیں جو ہیں وہ بھی ابھی بھی تعلیبان کے ایک طرح سے تعلیبان کے ساتھ ہیں اور یہ بات تو پلکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ریاست اسلام کے لیے بنی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح اسلام کا نفاظ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدلہ کہ یہ موقع ملنا چاہیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ موقع انہیں جمہوری طریقے سے نہیں ملے گا تو اسنی ہی وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمیں مسلح جتو جہد کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے تو یہ ایک جنگ ہے جو پاکستان کے لئے چل رہی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو خون ریزی ہو رہی ہے وہ سارا مدلہ کہ اس کا خمیازت جو ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ پکت رہے ہیں چونکہ تاریخ میں ہوتا یہ کہ غلطیاں جو ہے کمرا کرتے ہیں مگر ان غلطیاں کی سزا جو ہے وہ عوام کو دینا پڑتی ہے اور عوام یہ غلطیاں جو ہیں جو بھی کمرانوں نے کیے اس کے بہت پڑی قیمت جو ہے اب تک چکا چکے ہیں اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے ریاست کو مذہبی ہونا چاہیے یا سیکلر ہونا چاہیے کیا اس کو جمہوریہ ہونا چاہیے یا اس کو کوئی جسپورٹک اور آمرانہ ہونا چاہیے یہ وہ وقت ہے جس پہ ہمیں فیصلہ کر کے اب اس کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ میرا خیال سے ملکی بقا کا انحصار جو ہے وہ اب اس کے اس سیاسی مدد کے اسٹکچر کے اوپر ہے اس کے فیصلہ کا یہ وقت ہے صحیح اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا اور ہم اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر مدد کے فسادات ہوں گے مدد کے جھگڑے ہوں گے مسجید خوریزی ہوگی قتل و خارت کری ہوگی شاید میں یہ نہیں کہتا کہ ملک ٹوٹے گا شاید ملک پر چلتا رہے لیکن ایک قولیٹی اف لائف جو ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ والدارٹس اور مافیا جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی جس کے پاس طاقت و قوت ہوگی وہ اپنی اپنی جماعتیں قائم کر کے اس ملک کے اندر لوٹ بھائے بھی کرے گا اس ملک پر حکومت بھی کرے گا اور اس ملک کے اندر ریاست جو ہے وہ ایک طرح سے بھی ختم ہو جائے گی تقریباً ریاست تو اس وقت بھی ختم ہے اس کا تو مسلح جتھیں موجود ہیں مذہب کے نام پر جو خون ریسی کر رہے ہیں جو قتل و خارت کری کر رہے ہیں اگر جو مذہب کے نام پر کر رہے ہیں اگر ظاہرے کے ریاست خود کمزور ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تو یہ اور زیادہ خون ریسی کریں گے ظاہرے کے ان کو جب کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو یہ کوشش کریں گے کہ ریاست پر قبضہ بھی کریں اور ریاست پر قبضہ کر کے اپنے پسند کا شریعت نظام جو ہے بھوے قائم کریں اس قسم کے ملک کے امکانات بلکل ہو سکتے ہیں اکرچہ اس قسم کا امکان ہے نہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ شاید ہو لیکن یہ اسی صورت میں چونکہ ہمارے ریاست کمزور ہو چکی ہے ریاست کی اداریں کمزور ہو چکے ہیں جو ایک قانون کی بالے دستی ہونی چاہیے وہ نہیں رہی ہے اور صرف اب تالیبان کی بات نہیں ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں جرائیم کی معافیات جو ہیں وہ بھی اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ آگئی ہیں تو دہا آپ کو خطرہ صرف تالیبان سے ہی نہیں ہے بلکہ یہ دوسری مافیا ان سے بھی ہے جو ٹارگٹ کرنگ بھی کر رہی ہیں جو بھتے بھی لے رہے ہیں جو ڈاکہ زنی بھی کر رہے ہیں جو لوگ کو اخواہ بھی کر رہے ہیں تو پھر سوسائٹی کے اندر ایک یعنی بدامنی انتشار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور یہ جائرے اسی وقت دور ہوگی جبکہ ریاست کا ادارہ مضبوط ہوگا اسی صورت کے اندر کچھ ہو سکتا ہے اور یہ جب ہی مضبوط ہوگا جب ریاست کو یہ فیستہ کرنا ہوگا کہ اس کے ادارہ کی تشکیل کی نظریات کے بنیاد پر جسی ہے موسیقی موسیقی موسیقی